یا فاطمہ رحمت کی جفا کیسے چھپا سکتے ہیں زہرا ہم آپ کا غم کیسے بھلا سکتے ہیں زہرا ما شاء اللہ لا حول ولا قوت اللہ باللہ العلی العظیم حضبن اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر الحمدللہ اللہ لیسا کم اسلی ہی شیئر الحمدللہ اللہ لیسا لقضائی ہی دافع ولا لعطائی ہی مانے وَلَا كَسُنْئِهِ سُنْعُ سَانِهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالتَّحَيَّةُ وَالْإِقْرَامُ عَلَىٰ أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيَّدْنَا وَمَوْلَانَا وَمَوْلَا السَّقَلَيْنِ سَيَّدِ الْقَوْنَنِ جَدِّ الْحَسَنَنِ عَبِ الْقَاسِمِ مُحَمَّرِ وَالَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ التَّيِّبِينَ التَّاهِرِينَ المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین المیامین اللہم صل على البطول التاہرہ الصدیقت المعصوم التقیت النقیہ الرزیت المرزیہ الزکیت الرشیدہ المظلومت المقهورہ المغذوبت حقها الممنوعت عرسوها المقصورت الزلوها المظلوم بعلوها المقتول ولدها فاطمت بنت محمد وَلْعَنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ آدَائِهِمْ أَجْمَئِينَ اما بعد فقد قال اللہ فی کتابه الحکیم وَالْفُرْقَانِ الْمَجِيدِ عَوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصبروا وَصَابِروا وَرَابِطُوا لَأَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ درود پڑھئیے محمد رالی آمد سیانا محمد رالی محمد دس آیت کریمہ کو سرنامہ کلام بنایا ہے سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے اور یہ ازانے اور یہ آوازیں در حقیقت اہلِ بیت کی کامیابی کا اعلان ہے امام سجاد اس آزان پر رکے اور امام سجاد نے اس آزان کی آواز پر رک کر یہ بتایا کہ اس آزان کو گوھر سے سنو جب جب یہ آزان بلند ہوتی ہے سمجھ میں آتا ہے کہ امام حسین جیت گئے سمجھ میں آتا ہے کہ فاطمہ زہرہ کامیاب ہو گئی سمجھ میں آتا ہے کہ اہلِ بیت کا مقصد کامیاب ہو گئی کیونکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ رسولِ خدا کی تعلیمات کو مٹا دیں رسولِ خدا کی تعلیمات کو ختم کر دیں یہ آزانِ بلند ہو رہی ہے آزانوں میں رسولِ خدا کا نام بلند ہو رہا ہے در حقیقت یہ اعلان ہے کہ فاطمہ زہرہ جیت گئی ہے در حقیقت یہ اعلان ہے کہ فاطمہ زہرہ کامیاب ہو گئی جس آئے کریمہ کو آپ کے سامنے سرنامہ کلام بنایا تو سورِ آلِ عمران کی آخری آیت ہے آیت کا نشان دو سو پروردگار نے اس پورے سورے کے اندر کبھی انسانوں کو اس بات کا حکم دیا کہ ایمان لے کر آؤ اور ایمان پہ قائم رہو کبھی اس بات کا حکم دیا کہ جہاد کرو اور اللہ کی راہ میں استقامت کرو اور اللہ کی راہ میں آگے بڑھو اور اللہ کی راہ میں کبھی دشمن سے خوف نہ خاؤ کبھی پروردگار نے اس سورے کے اندر انسانوں کو یہ سمجھایا دیکھو قیامت کو یاد کرو دیکھو اللہ کا خوف کرو دیکھو صرف اللہ سے ڈرو دیکھو صرف اللہ کے لئے کام کرو اور یہ تمام کا تمام سورہ یہ تمام کی تمام آیتیں مل کر ایک سو ننیانوے آیتیں بنی اور جس آیت کو میں نے تلاوت کیا وہ سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے جس کا نشان آیت دو سو ہے اس میں پروردگار عالم ایک سو ننیانوے پیغامات کا ایک سو ننیانوے آیات کا خلاصہ اس ایک مختصر سی آیت کے اندر بتا رہا ہے یعنی پورے سورے کی تعلیمات کو پروردگار عالم خلاصہ کر رہا ہے دیکھو چار چیزوں پر عمل کرو پروردگار عالم نے قرآن میں صرف دستور نہیں دیا بلکہ عملی نمونہ بھی بتایا ہے اور عملی نمونہ بتا کر یہ بتایا ہے عملی نمونہ کا ذکر کر کے اسوہ حسنہ کا ذکر کر کے قرآن مجید میں اللہ نے یہ بتایا ہے دیکھو میں ذکر کر رہا ہوں قرآن میں اپنے نبی کا یعنی یہ اعلان کر رہا ہوں کہ صرف قرآن کافی نہیں ہے بلکہ قرآن کے ساتھ محمد مصطفیٰ کی بھی ضرورت ہے اگر صرف قرآن کافی ہوتا تو اللہ قرآن میں یہ نہ کہتا کہ محمد مصطفیٰ کی پیروی کرو یہ نہ کہتا یہ کیوں کہا اس لیے کہ صرف قرآن کافی نہیں ہے بلکہ قرآن کے ساتھ قرآن کو لانے والے کی بھی ضرورت ہے قرآن کو بچانے والے کی بھی ضرورت ہے قرآن سنانے والے کی بھی ضرورت ہے قرآن سمجھانے والے کی بھی ضرورت ہے صاحبِ قرآن کی بھی ضرورت ہے شریکِ قرآن کی بھی ضرورت ہے محافظِ قرآن کی بھی ضرورت ہے در حقیقت نبی نے تو یہی کہا تھا صرف قرآن کافی نہیں ہے جب تک قرآن کے ساتھ آل محمد نہ ہو پس قرآن کے اندر پروردگار جو حکم دے رہا ہے وہ حکم ہے اور کل جو حضرت زہرہ کی زیارت کا ٹکرہ آپ کے سامنے تلاوت کیا اس کے اندر ہم کیا کہہ رہے ہیں بی بی کو مخاطب کر کے اللہ نے آپ کو اللہ حکم دے رہا ہے کہ صبر اختیار کرو اور وہاں پر بی بی کا وصف بیان کیا جا رہا ہے کہ بی بی سابرا ہے یعنی اب انسانوں کو کامیابی کے لیے انسانوں کو فضیلت تک پہنچنے کے لیے صبر کا حکم دیا جا رہا ہے اور جب بی بی کا تذکرہ ہو رہا ہے تو صبر کا حکم نہیں دیا جا رہا بلکہ یہ کہا جا رہا ہے اگر صبر تک پہنچنا چاہتے ہو تو فاطمہ زہرہ کی تقلید کرو فاطمہ زہرہ کے پیچھے چلو وہ خلقت سے پہلے سابرا ہے وہ کامیابی تک پہنچنے کے لیے نہیں آئی وہ کامیابی تک پہنچانے کے لیے آئی وہ کامیابی تک پہنچانے والی ذات ہے اور اس کے بعد جو ٹکرا رہ گیا تھا وہ آج تبرک کے طور پر آپ کے سامنے بی بی کی زیارت کا تلاوت کروں ہم یقین رکھتے ہیں اور ہم یہ یقین رکھتے ہیں اب بی بی کو پہلے مخاطب کر دیا اب ہم اپنا تعرف کرا رہے ہیں ہم کون ہیں جیسے باقی زیارتوں میں ہم اپنا تعرف کرا رہے ہیں زیارتِ آشورہ زیارتِ وارثہ زیارتِ اربعین نُسْرَتِ لَكُمْ مُعَدَّا ہم اپنا تعرف کرا رہے ہیں ہم کون ہیں اہلِ بیت کا بھی تعرف ہے اور اپنا بھی تعرف ہے انا حرب لمن حاربکم میری جنگ ہے اس سے جس سے آپ کی جنگ ہے میری دوستی ہے اس سے جس سے آپ کی دوستی ہے میری محبت ہے اس سے جس سے آپ کی محبت ہے میری دشمنی ہے اس سے جس سے آپ کی دشمنی ہے اے خدا میری زندگی کو ویسا بنا دے جیسا محمد اور آلِ محمد کی زندگی تھی میری موت کو ویسا بنا دے جیسا محمد اور آلِ محمد کی موت یعنی اگر اہلِ بیت کی زندگی میں صبر تھا تو میری زندگی میں بھی صبر ہے اگر اہلِ بیت کی زندگی میں ایمان تھا تو میری زندگی میں بھی ایمان ہے اگر ان کے پاس علم تھا تو میرے پاس بھی علم ہے اگر ان کے پاس شجاعت تھی تو میرے اندر بھی شجاعت ہونی چاہیے اگر وہ سخی تھے تو میرے اندر بھی سخاوت ہونی چاہیے اگر وہ دشمن کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے تھے تو مجھے بھی دشمنوں کے مقابلے میں ڈٹا ہوا ہونا چاہیے اگر وہ عبادتِ خدا کے دوران خشو خضو کرتے تھے اگر وہ عبادتِ خدا میں گرگڑاتے تھے اگر وہ نماز اور روزے میں مسترب ہوتے تھے تو مجھے بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے عبادت میں بھی آلہ مقام پہ ہونا چاہیے اور اجتماعی معاملات میں بھی آگے آگے ہونا چاہیے قرآن کی اس ایک آیت نے انفرادی زندگی گزارنے کا بھی سلیقہ سکھایا ہے اور اجتماعی زندگی گزارنے کا بھی سلیقہ سکھایا ہے اس برو و سابرو اپنی زندگی میں بھی صبر کرو اور دشمن کے مقابلے میں بھی صبر کرو انفرادی ذمہ داری بھی اور اجتماعی ذمہ داری بھی تب اس مقام پر پہنچیں گے جو مقام خدا قرآن میں بیان کر رہا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے کبھی صبر کرنے والوں کو تنہیے وہ مقام کب ملے گا جب تواصو بالحق و تواصو بالصبر کی منزل پر پہنچ جائیں گے صرف اپنی زندگی میں استقامت نہیں کرنی بلکہ استقامت کا درس بھی دینا ہے استقامت کی راہ پر بھی چلنا ہے استقامت کی راہ پر دوسروں کو بھی لے کر آنا ہے توجہات ہیں یا نہیں آپ کی پروردگار جو تیسرا حکم دے رہا ہے جو آج بیان کرنا ہے یہ کل کی گفتگو کا خلاصہ آپ کی خدمت پیش کیا پروردگار عالم اس آیت کے اندر جو تیسرا پیغام دے رہا ہے وہ کیا ہے پروردگار کہہ رہا ہے وَرَّابِتُو اپنی سرحدوں کی حفاظت کرو رباد کہتے ہیں وہ فوج وہ لشکر کے جو سرحدوں کی حفاظت کے لیے معمور ہوتا ہے دیکھیں امیر المومنین امام المتقین یاسوب الدین عصد اللہ الغالب غالب على قل غالب علی ابن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام آپ کو امام کی ساری زندگی کس طرح گزرتی بھی ملی چاہے بدر ہو چاہے عہد ہو چاہے خندق ہو چاہے خیبر ہو چاہے رسول کی زندگی کے بعد جمل ہو سفین ہو نہروان ہو امیر المومنین کہاں پر ملے سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے جگرافیائی سرحدوں کی بھی حفاظت کی ہے اور نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت کی ہے یعنی علی کی تلوار جب چلتی ہے تو کبھی جبریل کو کہنا پڑتا ہے کہ لا فتاہ الا علی لا صیف الا ذلفکار کبھی پیغمبر کی مبارک زمان کو کہنا پڑتا ہے کہ ضربتو علیین یوم الخندقے افضلو من عبادت سقلائیں کہ علی کی ایک ضربت جنوں اور انسانوں کی عبادت سے زیادہ افضل ہے ضربتو ایک ضربت ضربتو علیین سوچیں جس کی ایک ضربت کے اندر یہ کمال ہو کہ جنوں اور انسانوں کے سجدے فرشتوں اور ملائکہ کے سجدے انبیاء اور مرسلین کے سجدے جنوں اور انسانوں میں سب آ جائیں گے سب کی عبادتیں ایک طرف سب کی عبادت ترازو کے ایک پلڑے میں اور علی کی ایک ضربت ایک پلڑے میں علی کی ایک ضربت کا وزن زیادہ ہے سوچیں جس کی ایک ضربت کا یہ مقام ہے وہ تو ساری زندگی اللہ کی راہ میں تلوار چلاتا رہا اس کی باقی ضربتوں کو بھی اگر شمار کیا جائے تو اس کا کیا مقام ہوگا جس کی ضربت کا یہ مقام ہے سوچیں اس کی نماز اور اس کے سجدوں کا کیا مقام ہوگا اسی لیے تو امام خمینی نے کہا تھا نا کہ اگر سارے انبیاء کی عبادتوں کو جمع کیا جائے نمازوں کو جمع کیا جائے اور علی کی ایک تقبیر کو لے لیا جائے تو علی کی ایک تقبیر ان سب کی عبادتوں پر بھاری ہو مولا نے کیا کیا اپنی تلوار کے ذریعے اپنی ظلفقار کے ذریعے ساری زندگی مولا نے کیا کیا بعض لوگ اشکال کرتے ہیں حضرت زہرہ کی شہادت پر آج شب شہادت بھی ہے پچھتا ہے ان کے اعتبار کی روایت کے اعتبار سے تیرہ جماعت الاول آج شب شہادت ہے بعض لوگ یہی اشکال کرتے ہیں نا کہ حضرت زہرہ شہید نہیں ہو سکتی کیوں کیونکہ امام علی جیسا بہادر شجا عظیم انسان موجود ہو کہ جو اپنی انگلیوں سے خیبر کو اخار کے پھیٹ دے تو قسمِ حمد تھی کہ زہرہ پر آکے حملہ کریں منزلِ مسائط پر نہیں ہوں لیکن یہ جواب لیتے جائیں اس درد سے شاید مسائط میں وقت نہ ملے یہ جوابات دینے کا پہلا جواب تو بچے بچے کے ذہن میں ہے اہلِ سنت کی روایات موجود ہے کہ رسولِ خدا کا حکم تھا اے علی صبر کرنا صبر کرنا اور صبر کرنا میرا عنوان بھی ذہن میں رہے میارِ فضیلت پہلا میارِ فضیلت اسبرو و سابرو اللہ کے رسولِ امیر المومنین کو کیا حکم دے رہے ہیں علی صبر کرنا اور امیر المومنین خود بھی نحجل بلاغہ میں بیان کر رہے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ اگر میں نے تلوار اٹھائی تو یہ نئے نئے مسلمان فوراً اسلام سے پھر جائیں گے میں نے اپنی تلوار کو نیام میں رکھ لیا اور اپنے حق سے پیچھے ہٹ گیا میں نے اپنے حق کو اسلام پر قربان کر دیا میں نے اپنے خلافت کے حق کو اور تم پر حکمرانی کے حق کو مولا مصر کے والی کو خط لے کر رہے ہیں میں نے اپنے جو میرا حق تھا کہ تم پر حکومت کروں اسلام کی خاطر قربان کر دیا اسلام کی وہ عظیم مسلحت کی خاطر یہ ہے ربات یہ ہے رابطو کا مصداق کہ کس طریقے سے سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں کبھی ظلفکار اٹھا کر سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں کبھی ظلفکار کو نیام میں رکھ کر پچیس سال خاموش رہ کر اسلام کی حفاظت کر رہے ہیں یعنی علی کی تلوار نے بھی اسلام کی حفاظت کی ہے اور علی کی پچیس سال کی خاموشی نے بھی اسلام کی حفاظت کی ہے علی اس شجاع کا نام ہے کہ جب تلوار اٹھا کر میدان میں آئے تو بھی اسلام کی خاطر اور اگر پچیس سال رسول خدا کے حکم پر گھر میں بیٹھ جائے تب بھی اسلام کی خاطر وہ جس کا چلنا بھی اللہ کی خاطر جس کا اٹھنا بھی اللہ کی خاطر جس کا بیٹنا بھی اللہ کی خاطر جس کا تلوار اٹھا کر میدان میں جانا بھی اللہ کی خاطر جس کا گھر میں پچیس سال بیٹھ جانا بھی اللہ کی خاطر تو علی اسے کہتے ہیں جس کا ہر عمل خدا کی خاطر ہوا کرتا ہے علی اس ذات کو کہتے ہیں جس کا ہر عمل جس کا ہر فیل جس کا ہر کول جس کا ہر کردار جس کی رفتار جس کی گفتار خدا کے لیے ہوا کرتی ہے جس کی تلوار نے بھی اسلام کو بچایا امام اسی کو کہتے ہیں نا کل خطبہ فدق کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا آج بھی چاہتا ہوں کہ خطبہ فدق سے جو بی بی کا خطبہ ہے عظیم معارفت والا خطبہ ہے کہ تین دن میں اس کو مکمل بھی نہیں کیا جا سکتا لیکن چاہتا ہوں کچھ ٹکڑے کل جو دو ٹکڑے نماز کا فلسفہ جو بی بی نے خطبہ فدق میں بتایا زکاة کا فلسفہ جو بی بی نے خطبہ فدق میں بتایا آپ کی خدمت میں پیش کیا آج چاہتا ہوں کہ یہ بیان کروں کہ اللہ نے امامت کو کیوں رکھا ہے یہ بی بی خطبہ فدق میں بیان کر رہی ہے اللہ نے امامت کو کیوں رکھا ہے سنیں بی 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 بیان کر رہی ہے وَطَعَتَنَا نِزَامًا لِلْمِلَّهِ اللہ نے ہماری اطاعت کو ملت اور امت کا نظام قرار دیا ہے یعنی تمام امت اگر ہماری اطاعت پر جمع ہو جاتی تو آج یہ تفرقہ نہ ہوتا آج یہ اختلافات نہ ہوتے آج یہ گروہ نہ ہوتے آج یہ حزبے نہ ہوتی آج یہ جدائی نہ ہوتی اگر ہماری اطاعت پر جمع ہو جاتے آج جو بھی مشکل ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہماری اطاعت کو چھوڑ دیا گیا وَطَعَتَنَا نِزَامًا لِلْمِلَّهِ وَإِمَامَتَنَا أَمَانًا لِلْفُرْقَ بی بی کہہ رہی ہے کہ امامت کو کیوں رکھا جس امامت کو تم نے چھوڑ دیا ہے اس امامت کو کیوں رکھا ہے اللہ نے سنو اختلافات سے دوری کے لیے امامت کو رکھا ہے تاکہ امام وہ مرکز اور مہور بن جائے کہ جس پر تمام امت آکر رجوع کرے آج تم نے امام کو چھوڑ دیا ہے آج تم نے امامت کو وہ نظامِ دین کو چھوڑ دیا ہے وہ اسلام اور قرآن اور پیغمبر کا عظیم نظام جو تھا نظامِ ولایت اس کو چھوڑ دیا ہے امیر المومنین کو تنہا کر دیا اور تمام مشکلات اسی وجہ سے امت پر آ رہی ہیں بی بی فرما رہی ہے جعل اللہ جہاد ازن للاسلام ہے سنو یہ رابطو کا مزداق کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اللہ کی راہ میں تلوال اٹھانا اللہ کی راہ میں میدان میں جانا اس میں مسلمانوں کے لیے عزت کو رکھا گیا ہے اسلام کی عزت کو اس میں رکھا گیا ہے بی بی بتا رہی ہے بی بی کہہ رہی ہے وَسَبْرَا انوان ذہن میں رہے کہ میں یارِ فضیلت اسبرو وَسَابِرُو خود بھی صبر کرو اور دشمن کے مقابلے میں بھی صبر کرو بی بی بتا رہی ہے کہ صبر کو کیوں رکھا گیا ہے وَسَبْرَا مَعُونَتًا عَلَى اِسْتِجَابِ الْعَجْرِ سنو صبر کو اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ تم اس عجر تک پہنچ سکو جو عجر اللہ نے رکھا ہے کیونکہ جب تک ایمان کے ساتھ صبر نہیں ہوگا تو ایمان بھی باقی نہیں رہے گا البتہ صبر کے معنی یہ نہیں ہے کہ جو استقامت کرنی ہے وہ ڈھیٹائی کے معنی نہیں ہے وہ ڈھیٹ بننے کے معنی نہیں ہے کہ اپنی راہ پہ ایسے اکڑ جاؤ کہ کبھی بھی ہٹنے کو تیار نہ ہو نہیں صبر کے پیچھے معارفت ہونی چاہیے صحیح شناخت صحیح پہچان اس لیے معارفت کو پہلا قدم قرار دیا گیا ہے جب تک صحیح پہچان نہیں ہوگی صحیح پہچان کا کیا مطلب ہے صحیح شناخت کا کیا مطلب ہے صحیح معارفت کا کیا مطلب ہے ایک چیز کو اس کی جامعیت کے ساتھ پہچاننا جیسے وہ ہے ایک ہاتھی آیا اندھیرے میں اس ہاتھی کے بارے میں کمرے میں موجود لوگوں سے پوچھا گیا اندھیرہ تھا لائٹ گئی ہوئی تھی تو کسی نے اس کی سون پہ ہاتھ لگا کے کہا کہ یہ تو ایک بہت بڑا سا ستون ہے کسی نے پیرو پہ ہاتھ لگا کے کہا کہ یہ تو بہت بڑی سا دیوار ہے کسی نے پیٹ پہ ہاتھ لگا کے کہا کہ یہ تو بہت بڑا سا بستر ہے کیوں کیونکہ انہوں نے پورے ہاتھی کو نہیں دیکھا تھا ہاتھی کے جز جز کو دیکھا تھا کبھی کبھی ہمارے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے ہم ایک حدیث سن کر پورے اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں ہم ایک آیت کو سن کر پورے دین کو سمجھنا چاہتے ہیں ہم ایک مولانا کو سن کر پورا نظام لینا چاہتے ہیں جب تک پورا قرآن پوری حدیث اور مکمل اسلام پر نظر نہ ڈالے تو آپ کو پورا اسلام سمجھ میں نہیں آسکتا جب تک معرفت نہ آجائے تب تک ایمان نہیں آسکتا اور جب تک ایمان نہ آجائے استقامت اور سبر کا مرحلہ نہیں آتا یعنی معرفت سے سفر شروع کرنا ہے اور استقامت تک پہنچنا ہے معرفت سے سفر شروع کرنا ہے معرفت یعنی درست شناخت امیق شناخت گہرائی کے ساتھ جاننا درستگی کے ساتھ جاننا جو حق ہے پہچاننے کا اس حق کے ساتھ پہچاننا اور اس کے بعد ایمان لے کر آنا یہ یقین کی منزل جس کے بارے ممیر المومنین فرماتے ہیں کہ نحج البلاغہ کے اندر مولا فرماتے ہیں کہ اگر راتوں کو اٹھ کر عبادتیں کی جائیں لیکن اس کے اندر یقین نہ ہو تو میں دوست رکھتا ہوں کہ آرام کی نیند سو لیا جائے یعنی آرام کی نیند سو جانا بہتر ہے جاگ جاگ کر عبادت کرنا لیکن وہ شک کے عالم میں عبادت ہے شک کے عالم میں عبادت سے بہتر ہے آرام کی نیند سکون کی نیند انسان سو جائے یہ یقین ہے کہ جس کے بارے میں ہم کیا کہہ رہے ہیں انی مؤکنن زیارتوں کے اندر جو کہتے ہیں ہمیں یقین ہیں آپ کے آنے پر خود حضرت زہرہ کی زیارت میں ہم کیا کہہ رہا ہے ہم آپ کی تصدیق کرنے والے ہیں تصدیق کب ہوتی ہے جب معرفت آ جائے جب ایمان آ جائے جب یقین آ جائے اس کے بعد تصدیق کا مرحل آتا ہے اور اس کے بعد عمل کا مرحل آتا ہے دیکھیں ایمان ہے یہ ایمان ہے کہ جسے پروردگار عالم فلاح اور کامیابی کا میعار قرار دے رہا ہے قد اف لحل مومنون ایمان لانے والے کامیاب ہوئے آپ دیکھیں اسلام کی تعلیمات کو اگر تقسیم کیا جائے تو تین حصوں میں تقسیم ہوتی ہیں تمام تعلیمات جتنی بھی اسلام کی تعلیمات ہے پہلا حصہ بنتا ہے اقائد یعنی کیا نظریات یعنی کیا انسان کی فکر یعنی کیا یعنی انسان کے وہ نظریات جن کی وجہ سے وہ عمل کرتا ہے دوسرا حصہ اسلامی تعلیمات کا بنتا ہے اخلاقیات وہ انسان کے اندر موجود صفات وہ انسان کے اندر موجود کمالات جو اس کو اچھے آمال پر اخصاتے ہیں جو اس کی ذات کا حصہ بن جاتے ہیں اسے کہتے ہیں اخلاقیات مثلا آجزی اور انکساری جب انسان کی ذات کا حصہ بن جائے تو کہتے ہیں یہ باعدب ہے یہ با اخلاق ہے اخلاقیات یعنی وہ صفات وہ اچھی صفات جو انسان کی ذات کا حصہ بن جائے جسے ملکہ کہا جاتا ہے یعنی انسان کی ذات کا حصہ بن جائے اور اس کے بعد تیسرا حصہ ہے احکامات اسلام نے قرآن نے اہلِ بیت کی تعلیمات نے سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیا ہے وہ ہے اقائد وہ ہے ایمان وہ ہے نظریات وہ ہے فکر جب تک فکر درست نہ ہوگی اور فکر کے اندر نظریات کے اندر اقائد کے اندر تقلید کی بھی اجازت نہیں ہے اقل کے ساتھ دلیل کے ساتھ سمجھنا ہے جب تک اقل کو اگر کوئی بتا بھی رہا ہے کوئی سمجھا بھی رہا ہے کوئی عالم کوئی مولانا کوئی پیش امام کوئی خطیب تو وہ دلیل کے ساتھ سمجھائے گا تب ہم قبول کریں گے اس کو کہتے ہیں ایمان دیکھیں ایمان کو کیوں فضیلت ہے ایمان کیوں میعار فضیلت ہے ایمان اس لیے میعار فضیلت ہے کہ جب انسان کے پاس ایمان ہوتا ہے تو وہ اگر اخلاقیات اور احکام اس کے پاس نہ بھی ہو تو وہ کل کو راہ راست پر آ سکتا ہے لیکن اگر اخلاقیات ہو اگر انسان کے پاس احکام ہو عبادتیں ہو لیکن وہ نظریات ہی نہ ہو وہ فکر ہی نہ ہو وہ عقائد ہی اس کے صحیح نہ ہو تو اس کے اخلاقیات کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اور اس کی عبادت کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے ایک دفعہ دروت پڑھیں محمد رالی محمد یہ ایمان ہے کہ اگر انسان اس ایمان کے ساتھ سفر کرے تو اس منزل پر پہنچ جاتا ہے کہ جس منزل کو کہتے ہیں فلاح اور کامیابی کی منزل کہ جس کے لیے پروردگار نے انسان کو خلق کیا ہے جس کے لیے پروردگار نے انسان کو بنائے اور اہل بیت تاہرین علیہ السلام آئمہ تاہرین کی زوات مقدسہ انسان کو اسی مقام تک پہنچانے کے لیے آئی ہے اسی مقام تک لے جانے کے لیے آئی ہے یعنی تمام انبیاء تمام آسمانی کتابے رسولوں کا سلسلہ آسمانی کتابوں کا سلسلہ آئمہ تاہرین کا سلسلہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ انسان کو کامیابی تک پہنچائے اگر یہاں تک آپ میرے ساتھ پہنچ گئے تو ماسومین کو اس لیے رکھا گیا تاکہ ہم کامیابی تک پہنچ سکے اماموں کو اس لیے رکھا گیا تاکہ ہمیں کامیابی تک پہنچائے تاکہ ہم پر حجت بن سکے پس جو ہم پر حجت ہے اسے کہتے ہیں ماسوم جو ہم پر حجت ہے اسے کہتے ہیں امام جو ہم پر حجت ہے اسے کہتے ہیں انبیاء جو ہم پر حجت ہے اسے کہتے ہیں رسول جو ہم پر حجت ہے اسے کہتے ہیں قرآن جو ہم پر حجت ہے اسے کہتے ہیں انبیاء اور آئمہ اور جو ذات انبیاء اور آئمہ پر حجت ہو اس ذات کو کہتے ہیں فاطمت الزہرہ یہ میں نہیں کہہ رہا یہ میرے گیاروے امام نے کہا ہے کہ ہمیں اللہ نے مخلوقات پر خجد بنایا ہے کون سمجھے اس بی بی کا مقام اور اس بی بی کو ہم پر اللہ کی خجد بنایا ہے اسی لیے جب اہلِ بیت کا تعرف کرایا گیا تو اس انداز میں کرایا گیا کہ اگر محمدِ مصطفیٰ کو سمجھنا ہے تو فاطمہ کے ذریعے سمجھو اگر علیِ مرتضیٰ کو سمجھنا ہے تو فاطمہ کے ذریعے سمجھو اگر حسن و حسین کو سمجھنا ہے تو فاطمہ کے ذریعے سمجھو کیا کہا گیا ہم فاطمتوں وابوہا وبالوہا وبنوہا دیکھو یہ ستب کے ستب اگر ایک ہو جائے تو فاطمہ ہے اگر انہیں جدہ کر دیا جائے تو یہ چودہ انوار مقدسہ بن جاتے ہیں اگر انہیں ایک کر دیا جائے تو یہ فاطمہ کہلاتی ہے اور اگر انہیں جھدہ کر دیا جائے تو کبھی یہ پنجتن بن جاتے ہیں کبھی یہ بارہ امام بن جاتے ہیں کبھی یہ چودہ معصومین بن جاتے ہیں اور اگر بی بی کی ذات سے وابستہ یہ اللہ کا نور ہے یہ اللہ کا راز ہے کہ جسے انسان نہیں پہچان سکتا جب آیت آئی تو امام سے پوچھا گیا کون ہے یہ لیلت القدر کیا ہے یہ لیلت القدر امام کہا یہ ظاہری لیلت القدر ہے ظاہری لیلت القدر ہے ظاہری لوگوں کے لئے لیکن جو ان سے وابستہ ہو اس کے لئے لیلت القدر کچھ اور ہے جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے تم نہیں سمجھ سکتے یہ لیلت القدر کا راز کیا ہے یہ لیلت القدر ہماری دادی فاطمہ ظاہرہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کی رات بی بی کے احترام کی رات ہے یہ بی بی کے احترام کے ایام ہیں یہ بی بی کے ازا کے ایام ہیں اللہ مآمینی آپ سب واقف ہے نوجوان اگر مجھے جواب دے کہ کیا ہے ان کے کس نام سے شہرت ہے اللہ مآمینی کی کون سی کتاب ہے ان کی کتابِ الگدیر کہ جس کے اندر دس ہزار کتابوں کا مطالعہ کیا ہے میرے بابا نے اور جب کہا جاتا ہے مطالعہ کیا ہے تو ایسا نہیں صرف فہرس پڑھی ہے مطالعہ کیا ہے تو اس کو پورا پڑھا ہے اور اس کی نوٹس بھی بنائے ہیں اور اس کے اوپر ہاشیے بھی لگائے ہیں صرف ایک الگدیر لکھنے کے لیے دس ہزار کتابوں کو پڑھا اور نتیجہ کیا نکلا نجفِ اشرف میں ایراک کی سب سے بڑی لیبریری قائم ہو گئی جس کے اندر سانٹھ ہزار سے زیادہ کتابیں موجود ہیں اہلِ بیت کی ولایت پر اب دیکھیں بی بی کا کیسے عدب کر رہے ہیں یہ اللہ مآمینی آخری وقت ہے اللہ مآمینی کا اور بیمار ہیں ایک ذاکر کہتا ہے میں نے چاہا کہ نماز پڑھنے کے بعد اللہ مآمینی کی آیادت کے لیے جاؤ میرے ساتھ کچھ اور لوگ بھی چل پڑے اللہ مآمینی بستر پر آرام فرما رہے ہیں ہم اللہ مآمینی کی آیادت کے لیے پہنچے اتنی طاقت نہیں ہے کہ اٹھ کر ہمیں سلام کر سکے بستر پر تشریف فرما ہے ہم نے کہا آگا ایک مسئلہ پوچھنا ہے آپ سے انہوں نے کہا کس بارے میں مسئلہ پوچھنا ہے ہم نے کہا حضرتِ زہرہ کے حوالے سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے اللہ مآمینی کے چہرے پہ جلا لگے گا رک جاؤ نام کیسے لیا تم نے رک جاؤ ایک دفعہ اٹھنے لگے بیٹھنے لگے خواتین آگئے ایک پردہ ہٹا کر پردے میں اور کہا کہ آگا کو طبیب نے منع کیا ہے کھڑے ہونے کا اتنی حمد نہیں ہے ان کی طبیب مزید خراب ہو جائے گی ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے بہت اسرار کیا کہ آپ تشریف فرما رہے ہیں ہم سوال ہی نہیں کرتے ہم سوال ہی نہیں کرتے اللہ مآمینی نے کہا نہیں اب سوال ہوگا بہت سختی کے ساتھ بیٹھے اپنے پاؤں کو سمیٹا کہا اب بی بی کا نام لو اب بی بی کا نام یہ دیکھیں بی بی کے پیغام کو کیسے پہنچانا ہے یہ بھی اللہ مآمینی نے بتایا بی بی کے پیغام کو آپ کا یہ پاک دل ہے کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آگئے بی بی کا پیغام ابھی تو منزل مسائب پر نہیں ہے لیکن آج شب شہادت ہے آج گریہ کرنے کا حق بنتا ہے چاہے مسائب ہو بی بی کے فضائل بھی ایسے ہیں کہ بی بی کے فضائل پر بھی رونا آتا ہے کہ جس کے اتنے فضائل تھے اس پر اتنی مسئبتیں کیوں آئیں اللہ مآمینی ایک گاؤں سے گزر رہے ہیں اور گاؤں سے گزرتے ہوئے اہل سنت نے دعوت دی اس زمانے میں ہوتا تھا یہ اہل سنت کے یہاں پہ اہل تشیع علماء آتے تھے اہل تشیع علماء آتے تھے اہل سنت علماء جاتے تھے لیکن اللہ مآمینی نے ایک شرط رکھی کہ میں اس صورت میں آؤں گا کہ ہماری محبت برقرار رہے ہیں کوئی مناظرہ نہ ہو تمہیں قبول کرنا نہیں ہے مجھے بتانا نہیں ہے مناظرہ نہ ہو جرد نہ ہو لڑائی نہ ہو بحث نہ ہو آؤں گا تمہاری دعوت کو قبول کرتا ہوں بیٹھوں گا ساتھ کھانا کھاؤں گا اور واپس چلے جاؤں گا انہوں نے قبول کر لیا جب کھانا تناول فرما لیا اور اس کے بعد ایک شخص نے کہا کہ اب بحث تو کر نہیں سکتے سب ایک ایک حدیث سناتے ہیں اللہ مآمینی نے کہا قبول ہے سب نے ایک ایک حدیث پڑھی آخر میں باری آئی اللہ مآمینی کی اللہ مآمینی نے کہا میں ایک شرط پر حدیث سناوں گا وہ شرط یہ ہے کہ سب قبول کریں جتنے علماء علماء تھے نا سب محدثین تھے سارے علماء قبول کریں گے کہ ہم اس حدیث کو مانتے ہیں پھر میں حدیث پڑھوں گا سب نے کہا قبول ہے اللہ مآمینی نے وہ مشہور و معروف حدیث پڑھی کہ جس کا جملے یہ ہیں آپ سب نے سنی ہوئی ہے بچے بچے کو یاد ہے من ماتا ولم یارف امام زمانی ہی ماتا میتتن جاہلیہ اہل سنت علماء سے اقرار کیا اہل سنت کے یہاں پر اس سے بڑھ کر جملہ ہے کہ ماتا میتتن کافریہ جس نے اپنے امام کو نہیں پہچانا وہ کفر کی موت مرا ہم تو کہتے ہیں وہ جہالت کی موت مرا وہ کہتے ہیں نہیں کفر کی موت مرا دونوں حدیث رسول سے وارد ہوئی ہوں گی سب نے اقرار کیا کہ یہ حدیث صحیح ہے یہ حدیث ہمارے یہاں پر بھی وارد ہوئی ہے یہ حدیث متفقن علی حدیث ہے جب سب نے اقرار کر لیا اور اللہ مآمینی نے حدیث سنا دی اللہ مآمینی کہتے ہیں اب میرے ایک سوال ہے پیغام بھی پہنچانا تھا لیکن اچھے انداز میں یہ ہے ایام فاطمیہ کی تبلیغ کرنے کا طریقہ جو اللہ مآمینی نے ہمیں سکھایا یعنی تبلیغ بھی کرنی ہے اور اختلاف بھی نہ ہونے پائے اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ اللہ مآمینی نے سکھایا اللہ مآمینی نے کہا اب میرا ایک آسان سا اور چھوٹا سا سوال ہے وہ سوال کیا ہے وہ سوال یہ ہے کہ جب فاطمہ زہرہ اس دنیا سے رہلت فرما گئی تو یہ بتاؤ کہ فاطمہ کا امام کون تھا اس کے تین ہی جواب بنتے ہیں یا وہ کہہ دیں کہ خلیفہ وقت امام تھا تو صحیح بخاری میں موجود ہے کہ بی بی ان سے ناراضگی کے عالم میں گئی تھی بی بی نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا تھا بی بی ان سے مو پھیر کے رہی تھی بی بی نے ان کو عیادت کے لئے قبول نہیں کیا تھا ایک تو یہ جواب دے سکتے تھے جس پہ ان کو پتا تھا اللہ مآمینی فوراں صحیح بخاری کی حدیث پڑھیں گے انہوں نے وہ جواب نہیں دیا دوسرا جواب یہ بنتا تھا نعوذ باللہ صد نعوذ باللہ کہ وہ یہ کہہ دیں کہ بی بی نے اپنے امام کو نہیں پہچانا تو اس کا جو صورت بنتی ہے وہ وہ بھی قبول نہیں کریں گے کیونکہ فاطمہ زہرہ بزعتم منی ہے ان کی کتابوں میں موجود ہے فاطمہ زہرہ امام کو پہچانے بغیر تو اس دنیا سے جا نہیں سکتی ورنہ نعوذ باللہ جہالت کی موت کو قبول کرنا پڑے گا اور وہ وہ بھی قبول نہیں کریں گے ہم بھی قبول نہیں کریں گے ایک آخری صورت بچتی تھی کہ وہ یہ کہہ دیں کہ فاطمہ کے امام علی تھے وہ وہ کہہ نہیں سکتے تھے سر جھکا کے بیٹھے رہے دس منٹ پندرہ منٹ کے بعد ایک ایک کر کے لوگ محفل چھوڑ کے جانے لگے اور علامہ امینی کی تشیعیو کی فتح کا اعلان ہو گیا در حقیقت وہ یہ کہہ نہیں سکتے تھے کہ فاطمہ کے امام علی مرتضی تھے جو کہ حقیقت ہے کہ فاطمہ کے امام علی مرتضی تھے کہ جن کی بیعت پر فاطمہ زندہ رہی اور فاطمہ نے اپنی تمام زندگی گزاری تو بس ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جو فاطمہ ظہرہ کے امام تھے وہ ہی ہمارے امام کیونکہ یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ فاطمہ نعوذ باللہ جہالت کی موت مری یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ بی بی نے خلیفہ وقت کی بیعت کی کیونکہ حدیثیں موجود ہیں بی بی اس عالم میں گئی کہ خلیفہ سے ناراحت تھی ناراض تھی مو پھیر کے رکھا تھا کیا ہے یہ یہ بی بی نے احتجاج کیا ہے اور عجر کیا دیتے ہیں مولا جب مولا کی اتنی خدمت کی ہے کتابِ الغدیر کے لئے اتنے سفر کیے ہیں اللہ معمینی نے جب بی بی کا اتنا احترام تھا تو مولا نے کچھ عجر دیا یا نہیں دیا آپ کے ذہنے سوال آئے گا وہ تو قریم ذات ہے زیارتِ جامع کبیرہ کے جملے کہ آپ کی عادت ہے احسان کرنا یعنی احسان کیے بغیر آپ تو رہ نہیں سکتے کیسے ہو سکتا ہے کوئی آپ کے جد کی امیر المومنین کی اتنی خدمت کریں اور آپ اس کو عجر نہ دیں کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کی جدہ سیدہ کا اتنا احترام کریں اور آپ اس کو عجر نہ دیں کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی عجر نہ دیں جس نے اتنے سفر کیے وہ ہندوستان تک نجف سے اٹھ کر آئے لقناؤں میں صرف کچھ کتابوں کے لئے کچھ حدیثوں کے لئے کہ غدیر پر وہ استنات قائم کیا وہ سنت قائم کی ایک سو دس صحابیوں سے اور کئی کئی تابعین سے غدیر کے بارے میں روایات نکل کی کہ جس سے پہلے نہ کوئی غدیر کے بارے میں ایسی کتاب تھی نہ جس کے بعد غدیر کے بارے میں کوئی ایسی کتاب آ سکتی ہے جب اس طریقے سے اہلِ بیعت کی خدمت کی تو عجر کیا ملا میں یہ بتانا چاہتا ہوں ان کے بیٹے نکل کرتے ہیں کتابوں میں کہ اللہمہ بحر العلوم میرے پاس آئے اور مجھ سے آ کر کہنے لگے یہی سوال جو آپ کے ذہن میں پیدا ہوا نا اللہمہ بحر العلوم کے ذہن میں بھی پیدا ہوا تھا کیا عجر ہوگا وہ آخر وہ کیا پاداش ہوگی آخر وہ کیا جزا ہوگی جو امیر المومنین اپنے اس خدمت گزار کو دیں گے جب میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا نا تو میں نے رات کو خوف میں دیکھا کہ امیر المومنین حوزے کاؤسر پر تشریف فرما ہے اور مومنین آتے جا رہے ہیں اور حوزے کاؤسر سے گزرتے جا رہے ہیں امیر المومنین ایک کاسا بھرتے ہیں اور سب کو دیتے جاتے ہیں کاسا بھرتے ہیں اور سب کو دیتے جاتے ہیں سب خود نوش فرما رہے ہیں امیر المومنین دے رہے ہیں کاسا لیکن سب خود نوش فرما رہے ہیں لیکن جیسے ہی اللہمہ امینی کی باری آئی نا مولا نے اسطینوں کو چڑھایا اے امینی تجھے اجازت نہیں ہے تو خود پی آ حوزے کاؤسر کے قریب اپنا چہرہ لے کر آ امیر المومنین نے اپنے ہاتھوں سے اللہمہ امینی کو حوزے کاؤسر کا آپ پلائیا اور اس سے سہراب کرایا اور دعا بھی دی اس سے بڑھ کر دعا بھی دی بیست وجہی تُو نے مجھے تُو نے مجھے خوشحال کیا تُو نے میرے چہرے کو روشن کیا اللہ تیرے چہرے کو روشن کرے بیز اللہ وجہک کما بیست وجہی اللہ تیرے چہرے کو اس طرح روشن کرے قیامت کے دن اور محشر میں اور جنت میں جس طریقے سے تُو نے میرے چہرے کو دنیا میں روشن کیا ہے جس طریقے سے تُو نے میری خدمت کی ہے یہ ہے حضرت زہرہ کا مقام جو کسی کا اپنی در سے خالی نہیں لوٹاتی اسبرو و سابرو و رابطو وَتَّقُلْ لَا هَا لَأَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ صبر کرو دشمنوں کے مقابلے میں بھی صبر کرو اپنی انفرادی زندگی میں بھی لیکن صبر ہو معرفت کے بعد صبر ہو ایمان کے بعد صبر ہو صحیح شنافت اور صحیح ایمان اور صحیح یقین جب صحیح منزل تک پہنچ جائے جب صحیح ایمان تک پہنچ جائے جب ولایتِ آلِ محمد تک پہنچ جائے اس کے بعد اس پر استقامت کرنا اور دوسروں کو استقامت کا حکم دینا میعارِ فضیلت ہے میعارِ فلا ہے اور میعارِ کامیابی ہے جس کے لئے اللہ نے انسان کو خلق کیا ہے وَرَابِتُو خبردار دشمنوں سے گافل مت ہونا دشمن مسلسل حملہ کریں گے دشمن مسلسل آئیں گے دشمن مسلسل حملہ آور ہوں گے خبردار دشمنوں کے مقابلے میں استقامت کرنا اپنی نظریاتی اور جگرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرنا یہ ہے رابطو کا پیغام اور حضرتِ زہرہ نے یہی کیا امیر المومنین کی ولایت کا دفع کیا مسلسل اور کریمہ ہیں کس طریقے سے کرم کیا ایک مثال آپ نے اللہمہ امینی کے واقعے میں سنئے ایک خود حضرتِ زہرہ کا واقعہ سنئے اثر کی نماز ختم ہوتی ہے حضرتِ جابر ابن عبداللہ انساری مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے جب مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے بس آپ کی زہمتیں تمام ہو رہی ہیں جب مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے تو ایک سائل آتا ہے اور آ کر سوال کرتا ہے یا رسول اللہ تین ہاجتیں ہیں ایک تو یہ کہ بھوکا ہوں سہراب کر دیجئے دوسرا یہ کہ لباس نہیں ہے لباس پہنا دیجئے تیسرا یہ کہ میرے پاس مرکب نہیں ہے کہ میں اپنے اہل و ایال کے پاس پلٹ کر جا سکوں مجھے اپنے اہل و ایال تک پہنچانے کے لیے مرکب کا بندوبست کر دیجئے اب دیکھیں معرفت معرفت کا بھی فرق ہے کچھ ایسے فاقہ نشین تھے جو رسول خدا کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کچھ ایسے فاقہ نشین تھے جو رسول خدا پر سب کچھ قربان کر رہے تھے لیکن کچھ ایسے افراد تھے جو صرف لینے کے لیے آتے تھے دونوں کو ساتھ رکھا پیغمبر نے پیغمبر نے دونوں کو ساتھ رکھا معرفت والوں کو بھی ساتھ رکھا اور جو بغیر معرفت کیتے ہیں ان کو معرفت تک پہنچانے کی کوشش کی لیکن فرق دیکھیں ہمیں اپنے اندر دیکھنا چاہیے ہم کس طبقے میں ہیں ہمارا شمار کس گروہ میں ہوتا ہے ہم صرف اہل بیت سے لینے والے ہیں وہ دینے والی ذات ہیں عادتکم الاحسان و سجیتکم الکرم لیکن ہم کہاں پر ہیں ہم لٹانے والوں میں سے ہیں یا ہم لینے والوں میں سے ہیں صرف ہمیں اپنی وزیعت کو روشن کرنا ہے ہمیں اپنے مقام کو روشن کرنا ہے کہ ہم کہاں پر موجود ہیں توجہات ہے یا نہیں ہے برا تو نہیں مان گئے ایک دور پڑے محمد اور آل محمد کی زمانی اب یہ شخص آ کر کہتا ہے کہ میں بھوکا ہوں مجھے کھانے کے لئے کچھ چاہیے میں نے بہت دنوں سے کھایا نہیں ہے رسول نے خدا کہتے ہیں میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے لیکن ایک دروازہ بتاتا ہوں جس دروازے پر جو بھی جاتا ہے وہ وہاں سے کھالی ہاتھ نہیں پلٹتا ہے اب اللہ کے رسول ایک دروازہ بتا رہے ہیں صرف اس ایک سائل کو نہیں بتا رہے بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتا رہے ہیں دیکھو جو جو نبی تک پہنچنا چاہتا ہے وہ فاطمہ کے دروازے سے ہو کر پہنچے گا جو فاطمہ کے دروازے تک نہیں پہنچا وہ محمد مصطفیٰ تک نہیں پہنچ سکتا وہ دروازہ ہے جہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا حضرت زہرہ کے دروازے پر پہنچا بلال حبشی کے ساتھ اور جھا کر کہا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ وما دن رسالہ ومحبت الوحی ومحبت الجبرائیل العمین سلام ہو آپ پر اے اہل بیت النبوہ اے مختلف الملائکہ یعنی وہ مقام کے جہاں پر فرشتوں کی آمد و رفت ہوتی ہے اے جبرائیل کے نازل ہونے کا مقام آپ پر سلام ہو حضرت زہرہ نے علیکہ السلام کہا اور وجہ پوچھی آنے کی مقصد پوچھا آنے کا اس نے وجہ بتائی اور کہا کہ آپ کے بابا نے بھیجا ہے بھوکا ہوں کچھ کھانے کو چاہیے لباس نہیں ہے لباس چاہیے سواری نہیں ہے اہل و ایال تک پہنچنے کے لئے سواری چاہیے حضرت زہرہ نے کہا کہ گھر میں یہ پشم کا یہ دمبے کی خال سے بنی ہوئے بستر موجود ہے جس پر حسنین سوتے ہیں یہ سائل کو دے دیا جائے آنے والے سائل کو نہ لوٹائے جائے کیونکہ روایات کے جملے ہیں منزل مسائب پر نہیں ہوں کہ تین دن گزر گئے تھے حسن و حسین نے علی مرتضی نے اور فاطمہ زہرہ نے کچھ نہیں کھایا تھا گھر میں فاکے چل رہے تھے اس کے سوا کچھ تھا نہیں لیکن حضرت حمزہ کی بیٹی نے ایک گردن بند بھی دیا تھا جب سائل کو وہ چیز قبول نہ ہوئی اور سائل کو سمجھ میں نہیں آئی کہ اس کی معرفت کیا ہے اس کا مقام کیا ہے جو حضرت زہرہ دے رہی ہے تو اس نے ایک اعتراض کیا کہ بی بی اس میں میرا کیا ہوگا بی بی نے وہ گردن بند کہ جو حضرت حمزہ کی بیٹی نے بی بی کو دیا تھا بی بی نے وہ گردن بند اس کے حوالے کر دیا اب وہ گردن بند لے کر جب مسجد میں آیا تو اللہ کے رسول کو پورا ماجرہ بتایا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ کوئی ہے جو اس کو خریدار بنے جو یہ خرید کر اس کی حاجت کو پورا کرے تو امارِ یاسر وہاں پر موجود تھے اس کو معرفت تھی کہ یہ کیا چیز ہے جو مجھے مل رہی ہے امارِ یاسر نے وہ خرید لیا خیبر کے مال سے کچھ پیسے بچے ہوئے تھے اس مال کو لیا اور جا کر اسے بہترین قسم کا خانہ کھلایا بہترین قسم کا لباس دیا اور ایک سواری بھی اسے دی تاکہ وہ اپنے اہل و آیال تک پہنچ جائے اور مسجد میں تشریف لائے اور ایک آلک سے اپنے لیے کپڑا لیا اور اس کپڑے میں حضرت زہرہ کے اس گردن بند کو رکھا اور خوشبو لگایا امبر و مشک کی خوشبو لگا کر اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ اور یہ لے جا کر رسول خدا کی خدمت میں حدیع کرو میں نے یہ ہار بھی رسول خدا کو حدیع کیا اور اے غلام تجھے بھی اللہ کے رسول کی خدمت میں حدیع کیا غلام اس وقت ایک قیمت ہوا کرتی تھی غلام کی جیسے آج ہمارے پاس کوئی گاڑی ہو کوئی بائیک ہو کوئی مہنگی گاڑی ہو اسے غلام ہوا کرتی تھی غلام کی وجہ سے انسان کا اسٹیٹس ہوا کرتا تھا کہ اس کے پاس غلام موجود ہے اس کا اسٹیٹس اس کا مقام ہے وہ غلام بھی اللہ کے رسول کی خدمت میں آزاد کر دیا جب وہ غلام پہنچا اللہ کے رسول کی خدمت میں وہ ہار لے کر تو اللہ کے رسول نے قبول ہی نہیں کیا اللہ کے رسول نے دیکھتے ہی کہا جا یہ ہار بھی لے کر در سیدہ پر جا اور تجھے بھی سیدہ کو بخشا جب سیدہ کے در پر وہ پہنچا اور دکل باپ کیا اور وہ ہار دیا اور کہا کہ اللہ کے رسول نے مجھے بھیجا ہے اور یہ ہار بھی آپ کی خدمت میں اور میں بھی آپ کا غلام آپ کی خدمت میں تو فاطمہ زہرہ نے ہار کو قبول کر دیا وہ گردن بند کو قبول کر دیا اور کہا جا تجھے اللہ کی راہ میں آزاد کیا وہ غلام جاتے جاتے مسکرانے لگا ہسنے لگا اور خوش ہونے لگا حضرت زہرہ نے جو راز پوچھا ہے کہ تیری خوشی کا راز کیا ہے تو وہ کہنے لگا میں نے اتنا بابرکت حدیعہ آج تک دنیا میں نہیں دیکھا کہ جس کی وجہ سے ایک بھوکے نے کھانا کھایا ایک بے لباس نے لباس پہنا ایک بے سواری کو سواری ملی ایک غلام اللہ کی رحمے آزاد ہو گیا اور وہ گردن بند دوبارہ سے اپنے مالک تک پلٹ کر واپس آ گیا یہ ہے پاکیزہ افراد یہ ہیں باکرم افراد جن کی ذات کے اندر کرم موجود ہے یہ ایام فاطمیہ ہیں جن کا احترام لازم ہے جن کو زندہ کرنا لازم ہے لیکن وہ تمام احتیاطات جو آپ کی خدمت پر بیان کیے ان کے ساتھ بی بی کا حق ہے ہماری گردنوں پر بہت ظلم ہوا ہے بی بی پر کس کس طریقے سے ظلم ہوا رسول کے بعد بی بی پر دیکھیں جتنا ظلم ہو سکتا تھا جتنے اطراف سے ظلم ہو سکتا تھا ہر طرف سے ظلم کیا گیا مالی طور پر کتنا ظلم کیا گیا فدق کو لے لیا گیا جو بی بی کا حدیعہ تھا بی بی کے عرص کو لے لیا گیا جو بی بی کا حق تھا خمز کو بند کر دیا گیا یعنی ہر طرف سے مالی دباؤں میں رکھا گیا جب بھی کسی قیادت کو جب بھی کسی تحریک کو روکنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو اقتصادی اور معاشرتی طور پر دباؤں میں لائے جائے تمام کے تمام وہ افراد دوسری کیا خلفہ کی جو افراد تھے انہوں نے کیا کیا اہلِ بیت کے نزدیکی افراد کو حکومت سے دور کر دیا اور بنو امیہ کے خبیص شجرے کو حکومت کے اندر داخل کر دیا مسلسل حکومت کے اندر بنو امیہ تو دشمنانیں اہلِ بیت جو فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے تھے جو تازہ تازہ مسلمان تھے کل تک پیغمبر اکرم سے جنگ کرتے رہے ان کو مسلسل حکومتوں میں شامل کیا گیا اس کے بعد اصحابِ رسول پر اصحابِ امیر المومنین مخلص اصحاب پر یا حملے کیے یا انہیں جلا وطن کر دیا گیا یا ان پر حملے کیے یا انہیں تنگ کیا یا انہیں ستایا یا انہیں جلا وطن کر دیا گیا مسلسل یہ کام جاری رہا تیسرا جو کام کیا وہ خود اہلِ بیت پر ظلم کیا امیر المومنین کو قتل کرنا چاہتے تھے مسجد کے اندر امیر المومنین کو قتل کرنا امیر المومنین نے اس شخص کا ہاتھ پکڑ کے اس کا اتنا ہاتھ دبایا کہ تو مجھے قتل کرے گا تیری مجال اللہ کے رسول نے مجھے بتایا ہے میرے جانے کا وقت کب آئے گا یعنی ہر اعتبار سے سختی کی گئی ہر اعتبار سے گھیرہ تنگ کیا گیا اہلِ بیت کے لئے اہلِ بیت کو اس مقام سے دور رکھا گیا جو اہلِ بیت کا مقام بی بی خدبہ فدق میں بیان کر رہی ہے کہ ہماری امامت کو نظام قرار دیا گیا ہے ہماری اطاعت کو نظام اسلام قرار دیا گیا ہے امامت کو تفرقے سے نجات کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے جو بی بی خدبہ فدق میں بیان کر رہی ہے امامت کا مقصد اس سے دور کیا گیا جو زیارتِ جامعِ کبیرہ میں ہم پڑھتے ہیں السلام علیکم یا ساستَ الْعبَادِ وَأَرْكَانَ الْبِلَادِ وَأُمَنَا الرَّحْمَانِ آپ وہ ہیں کہ جس کے ہاتھ میں امت کی باغدور ہونی چاہیے اس مقام سے دور کیا گیا اور انہی شبِ شہادتیں تو ارز کر رہا ہوں پہلے میں نے ارز کیا کہ کس طریقے سے امیر المومنین نے تلوار کو نیام میں رکھا اور اللہ کے رسول کی خاطر اس وسیعتِ رسول کی خاطر صبر کیا اور کس لئے صبر کیا کیونکہ علی یہ جانتے تھے کہ اگر میں نے حملہ کیا اگر میں نے مقابلہ کیا تو یہ نئے نئے مسلمان ہیں یہ چھوڑ کے چلے جائیں گے اور باہر سے ایران اور روم کی حکومتیں ہیں جو انتظار کر رہی ہے کہ ان کی سرحدوں پر حملہ کریں پس امیر المومنین نے رابطو کا مزداد بن کے بتایا کہ جو آیت کے اندر رابطو ہے اس برو و سا برو و رابطو کہ سرحدوں کی حفاظت کرو امیر المومنین نے اس کا مزداد بن کے بتایا کہ میں سرحدوں کی حفاظت کرنے والا ہوں میں نہیں چاہتا کیوں کیونکہ جب دو مائے آئی دو عورتیں آئی اور دونا آکے کہنے لگی کہ اے علی یہ میرا بچہ ہے یہ میرا بچہ ہے یہ میرا بچہ ہے یہ میرا بچہ ہے امیر المومنین نے کیا کیا آپ سب نے سناوا ہے امیر المومنین نے کہا اس کے دو ٹکڑے کر دی جائے اور دونوں کو ایک ایک ٹکڑا دے دیا جائے ایک عورت نے کہا نہیں امیر المومنین پورا اس کو دے دیجئے امیر المومنین نے کہا یہی حقیقی ماں ہے پس اسلام کا حقیقی باپ وہ تھا کہ جس نے دیکھا کہ خلافت ان کے پاس رہے لیکن اسلام باقی تو رہے وہ حقیقی باپ تھا اسلام کا جس نے دیکھا کہ ان کے پاس رہے تو رہے لیکن باقی تو رہے یہ رابطو کا مزداغ ہے ایک تو رسول اللہ کی وسیعت تھی جس کی وجہ سے عمیر المومنین نے تلوار نہیں اٹھائی اور صبر کیا اور دوسرا اسلام کے مٹ جانے کا خوف تھا اس دین کے مٹ جانے کا خوف تھا اب دین کی اہمیت آپ کو سمجھ میں آرہی ہے جس پر ہم عمل کرنے میں کوتا ہی کرتے ہیں کہ عمیر المومنین نے صبر کیا تو اسی دین کی حفاظت کی وجہ سے صبر کیا اسی شریعت کی حفاظت کی وجہ سے اسی قرآن کی حفاظت کی وجہ سے اسی رسالت اور نبوت اور امامت کی حفاظت کی وجہ سے عمیر المومنین نے صبر کیا اور حضرت زہرہ نے جس طریقے سے حملے ہوئے ہیں میں نے جو حملے آپ کی خدمت میں پیش کیے کہ اقتصادی طور پر بھی حملہ ہوا معاشرتی طور پر بھی حملہ ہوا بائیکوٹ کر دیا سب نے امیر المومنین کے سلام کا جواب دینا تک چھوڑ دیا لیکن بی بی نے کیسے مقابلہ کیا بی بی نے رو کر مقابلہ کیا بی بی کا گریہ صرف اور صرف ایک احساساتی گریہ نہیں تھا بی بی اتنا بلند گریہ کر دی تھی کہ پڑوسیوں کو آ کر شکایت کرنی پڑھی یعنی بی بی در حقیقت احتجاج کر رہی تھی اپنے بابا پر بی بی احتجاج کر رہی تھی ان لوگوں پر جنہوں نے امیر المومنین کو چھوڑ دیا اگر کوئی مدینے کی عورتیں آتی ہیں بی بی کے پاس آیادت کرنے کے لیے تو بی بی ان سے کہتی ہے کہ علی نے تمہارا کیا کیا تھا جو تم نے علی کو چھوڑ دیا بی بی گھر گھر جا کر چالیس دن تک مدینے کی عورتوں کے دروازے کھٹ کھٹا کر کہتی ہے کیا گدیر بھول گئے یعنی ان تمام حملے جو ان کی طرف سے ہوئے اکیلی فاطمہ تو زہرہ نے ان سب کا دفاع کیا ہے اکیلی فاطمہ تو زہرہ کھڑی رہی ہے بی بی جب خدبہ فدق دینے کے لیے گئی ہے تو بی بی کہاں سے گئی ہے آپ کو معلوم ہے بی بی عام رستے سے نہیں گئی بی بی کا گھر مسجد کے دروازے سے کھلتا تھا بی بی اس طویل رستے سے گئی بی بی اکیلی نہیں گئی بنی حاشم کی عورتوں کو ساتھ لے کر گئی بی بی نے مسجد میں جاتے ہی خدبہ شروع نہیں کر دیا پہلے چادر لگوائی اور گریہ کیا جب بی بی نے گریہ کیا خدا کی قسم ساری مسجد رونے لگی یہ صرف احساسات نہیں ہیں یہ صرف فدق کا گم نہیں ہے بی بی علی کی ولایت کو زندہ کرنے کے لیے نکلی ہے اپنے گھر سے بی بی نے خدبہ فدق میں کیا کیا کل آپ کی خدمت میں پیش کیا بی بی ان کی توہید پہ اعتراض کیا ان کی رسالت پہ اعتراض کیا ان کی امامت پہ اعتراض کیا ان کے کام پہ اعتراض کیا ان کے غدیر کے بھول جانے پہ اعتراض کیا فاطمہ زہرہ نے جب قرآن کی آیت نازل ہوئی نا لا تجعلو دعاء رسول بینکم قد دعاء بعضکم بعضا کہ اپنے نبی کو ایسے نہ پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارا کرتے ہو تو فاطمہ زہرہ جو بابا بابا کہا کرتی تھی نا پھر یا رسول اللہ یا رسول اللہ کہنا شروع کر دیا اللہ کے رسول گھزبناک ہو کہے اے فاطمہ یہ آیت تیرے لیے تھوڑی آئی ہے جب تو مجھے بابا کہتی ہے نا تو میرے دل کو تھنڈک پہنچتی ہے تو کیوں مجھے یا رسول اللہ کہہ رہی ہے کہ اے بابا مجھے در ہے کہ یہ آیت میرے لیے بھی نہ ہو کہا نہیں یہ آیت تیرے لیے نہیں ہے تیرا تو بابا کہنا میرے دل کو تھنڈک پہنچاتا ہے جب آیت تطہیر نازل ہوئی نا تو آیت تطہیر نازل ہونے کے بعد پیغمبر نوے دن تک فجر کی نماز پڑھانے سے پہلے فاطمہ کے دروازے پر حاضر ہوتے تھے اور حاضر ہو کر کہتے تھے السلام علیکم یا آہل بیت نبوہ و مادن الرسالہ یہی حق ہے نا رونے کا فاطمہ زہرہ پر یہی حق ہے فاطمہ زہرہ پر شب شہادت ہے رسول کی وفات کو پچھتر دن گزر گئے فاطمہ زہرہ نے بہت ستم سہے ان پچھتر دنوں میں ارے وہ ستم کیسا سندرم تھا کہ جس دروازے پر اللہ کے رسول آ کر سلام کیا کرتے تھے نا ایک شکی نے مسلسل بھیجا اپنے گلام کو مسلسل اپنے گلام کو بھیج رہا ہے وہ کہہ رہا ہے علی سے بیعت لینی ہے علی مسلسل منع کر رہے ہیں ایک دن جب اس گلام نے آ کے کہا کہ علی بیعت نہیں کرتے میں تھک گیا وہ سب کے سب جو کچھ دربار میں لوگ تھے سب کے سب ایک ساتھ چلے ہیں سب کے سب ایک ساتھ چلے ایک حملہ کرنے کے لئے جیسے چلو نا سب کے ہاتھ میں لکڑیاں تھی اور خوشک لکڑیاں تھی راوی کہتا ہے جب میں نے لکڑیوں کو دیکھا نا تو اتنی لکڑیاں دروازہ جلانے کے لئے نہیں چاہیے ہوتی یہ چاہتے تھے اہل بیعت کو زندہ زندہ جلا دے خدا کی قسم اگر فاطمہ نہ ہوتی نا تو پنجتن کا خاتمہ ہو جاتا ہے یہ فاطمہ ہے جس میں دروازے کے پیچھے آ کر علی کو بھی بچایا حسن کو بھی بچایا حسین کو بھی بچایا زینب و امم کلسون کو بھی بچایا ازادارو یہ جو رونے کی آوازیں ہیں نا یہ فاطمہ زہرہ کے زخموں کا مرہم بنے فاطمہ زہرہ دروازے پر آئی اور دروازے پر آ کر کہا کیا چاہتے ہو کہا فاطمہ تو ہٹ جا ہمیں علی سے کام ہے فاطمہ نے کہا میں علی کو تنہا نہیں جھوڑوں گی انہوں نے کہا پھر ہم دروازے پر آگ لگا دیں گے فاطمہ نے کہا ارے اس گھر میں حسن و حسین ہے انہوں نے کہا وَإِن اگرچہ ہوا کریں فاطمہ نے کہا یہ وحی کا گھر ہے انہوں نے کہا وَإِن اگرچہ ہوا کریں فاطمہ نے کہا اس دروازے پر فرشتے اجازت لیتے تھے انہوں نے کہا وَإِن لیا کریں ارے ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے اور ایسا ہی ہوا یا رسول اللہ مدینے میں دیکھئے کیا ہوا ارے بہی کے دروازے کو آگ لگا دی گئی ازاداروں صرف آگ ہی نہیں لگائی فاطمہ پر دروازہ گرایا گیا فاطمہ کے در پر جب دروازہ گرا بی بی نے آواز ملد کی یا فزت و خزینی اے فزت میرا محسن ازاداروں میں جملے نہیں پڑھ سکتا جو تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں شاید حق ادا نہ ہو پائے لیکن ایک جملہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں پردو اگر آپ انہیں گریہ کیا تو دوسرا جملہ بھی آپ کے حوالے کرنا ورنہ یہ ایک ہی جملہ فاطمہ زہرہ دروازہ سے ہٹتی نہیں تھی دروازہ جل چکا تھا فاطمہ علی کے قریب جانے نہیں دے رہی تھی ان کو ارے جب تک فاطمہ زندہ ہے علی پہ کوئی آنچ نہ آنے ایک شخص نے ایک شخص کو خط لکھا ہے تاریخ میں وہ خط موجود ہے دونوں کے میں نام نہیں لوں گا ایک شخص نے ایک شخص کو خط لکھا ہے اس خط میں لکھا ہے کہ جب فاطمہ دروازے پردینا مجھے فاطمہ کا ہاتھ نظر آ رہا تھا فاطمہ ہاتھ نہیں ہٹا رہی تھی میں انہیں جانا چاہتا تھا فاطمہ جانے نہیں دے رہی تھی میں نے کنف اس کے یہاں گردن پنسے یہاں اس کی کمر پہ جو پٹکا بندہ ہوا تھا اس سے میں نے تازیانہ نکالا فاطمہ کے ہاتھ میں تازیانہ ماننا شروع کیا فاطمہ کا ہاتھ خون میں تر ہوا ارے در سے لگی وہ کہتی تھی آسو بہا بہا کیوں در میرا جلاتے ہو میں نے کیا کیا ایک شخص نے ستم یہ کیا واہ مسیبتہ ارے دروازہ لات مار کے اس پر گرا دیا ایک شخص نے ستم یہ کیا واہ مسیبتہ دروازہ لات مار کے اس پر گرا دیا ارے پہلو پہ آئی ضرب جو بنتِ رسول کے محسن ہوا شہی شکمِ بطول کے صدحِ فرحم آیا کسی کو نزی نہار ارے پہلو بھی تازیانے سے اس کا کیا فگار رسی گلے میں ڈال کے مثلِ گناہگار کھیچی خدا کے دوست پہ شمشیرِ عابدار گل تھا کہ کل تو احمدِ مختار مر گئے اور آج فاطمہ پہ یہ صدمے گزر گئے ازادارو فاطمہ نے جو آواز بلند کی نا کہ یا فرزت و خزینی میرا محسن میرے شکم میں شہید ہو گیا اس کے بعد فاطمہ زمین پہ گر گئی اب فاطمہ میں طاقت نہیں رہی اس کے بعد کیا ہوا خدا جانے جب فاطمہ کو ہوش آیا فاطمہ نے پہلا سوال کیا کیا فاطمہ نے پہلا سوال یہ کیا فضا علی کہا ہے فضا علی کہا ہے فضا نے کہا علی کے گلے میں رسی باندھ کے مدینے کی گلیوں میں لے گئے فاطمہ پہلو کا درد بھول گئی فاطمہ محسن کا گم بھول گئی فاطمہ پسلیوں کا درد بھول گئی فاطمہ جلسہ ہوا درد بھول گئی فضا علی کہتے ہوئے فاطمہ قبر نبی پر پہنچی سلمان فاطمہ کو روکو مدینے کی دیوار بلند ہو رہی ہے خدا کا عذاب آ رہا ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُونَ اَيَّا مُنْكَلِبَيْنِ يَنْكَلِبُونَ مَاتَمْ ہے پروردگار ان آسوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما پروردگار بحق فاطمہ وابوہا وبالوہا وبنوہا اے پروردگار تمام مومنین مومنات جہاں جہاں پر بھی بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ اور آجل آتا فرما اے خدا واسطہ محمد وعال محمد کا جو جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد سالح آتا فرما اے خدا واسطہ محمد وعال محمد کا جو جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما ہم سب کو ایام فاطمیہ کو زندہ کرنے کے لیے اپنا اپنا حصہ دینے اور اپنے اپنے حصے کا کام کرنے کی توفیق اتا فرما اے خدا واسطہ محمد وعال محمد کا جو جو ایام فاطمیہ کے لیے ایام اربعین کے لیے امام حسین کے لیے خدمت کر رہے ہیں ان سب کی خدمات کو اپنی بارگاہ عظیم میں قبول فرما اے خدا واسطہ محمد وعال محمد کا دنیا اور آخرت میں محمد وعال محمد کی پرس پر زندگی گزارنے کی توفیق اتا فرما اے خدا واسطہ محمد اور علی محمد کا علماء مشتہدین خصوصاً مقامِ موظمِ رہبری آئیت اللہ خامنائی کی حفاظت فرما سیدہ صلی اللہ کی حفاظت فرما انقلابِ اسلامی کی حفاظت فرما انعزاداری آئیامِ فاطمیہ کو امامِ زمانہ کے ظہور سے متصل فرما امامِ زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو مولا کے چاہنے والوں ماننے والوں انتظار کرنے والوں میں شمار فرما اے خدا واسطہ محمد اور علی محمد کا امام کی راہ میں شہادت کی موت ہم سب کو نصیب فرما برحمتِ قیار حمر راہمین